اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھک ٹھاک ہوں گے ہماری آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید ماشاءاللہ سے آپ دوست یہاں پہ ہمارے نرسٹری فارم پر ویو دیکھ سکتے ہیں بلکل ساتھ میں چھوٹی نہر چل رہی ہے اور یہاں پر مختلف قسم کے جو پودے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں تو بیسیکلی ہماری جو آج کی ویڈیو ہونے جاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک پودے کو جو کہ زمین کے اندر لگا ہوا ہے اس کو بحفاظت کیسے نکال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں کو وقت پر ملتے رہے ہیں تو اب بنا وقت کو اضائع کیے ہم چلتے ہیں اور اپنی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کے لیے ہم نے جو جگہ چوز کی ہے جو پودہ چوز کی ہے وہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک گلاب کا پودہ ہے اور جب بھی آپ نے کسی پودے کو اس طرح سے زمین سے نکالنا ہے تو ایک بات کا آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ پودہ جو ہے اس کے جو مٹی ہے وہ نمی والی ہو بلکل خوشک مٹی میں آپ نے اس طرح سے پودہ کا گاچ جو ہے وہ نہیں نکالنا اگر آپ خوشک مٹی ہوگی گاچ نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ مٹی جو ہوگی وہ بلکل بکھر جائے گی اور آپ کا گاچ بلکل بھی صحیح سلامت نہیں نکلے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بلکل آسانی کے ساتھ آپ لوگ ایک پودے کا جو گاچ ہے وہ بہفاظت نمی والی مٹی سے نکال سکتے ہیں اور آپ نے اگر اپنے گاچ کو بہفاظت نکالنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چاروں طرف سے مٹی جو ہے وہ نکالنی ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے آپ دوستوں کو ویڈیو میں شو کروایا ہے تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی چاروں طرف سے مٹی کو نکالنا ہے تو پھر اس طرح سے آپ کا جو پودے کا گاچ ہوگا وہ انشاءاللہ بلکل اسی طرح سے جیسے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے بہفاظت نکل آئے گا ابھی ہم چلتے ہیں اور چل کر اسی پودے کو زمین میں بھی لگا کر آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے اگر گاچ نکال لیا ہے اور اس کو ایک سپیسیفک جگہ پر آپ دوست لگانا چاہتے ہیں پودے کو تو اس کے لئے آپ بہتر سے بہتر کیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پودا جب وہ ضائع نہ ہو بلکہ اپنی اچھے سے گروہ سٹارٹ کر سکے اب ہم نے پودا جو ہے وہ یہاں پر لاکر نیر کے کنارے رکھتی ہے اور بل بل کنارے پر ہمیں اس پودے کو ہم لگا رہے ہیں اس طرح سے بلکل آپ دوستوں نے ایک چھوٹا سا گڑا کھوڑ لینا ہے جتنا تقریبا پودے کا گاچ ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہو اور تھوڑا سا زیادہ گہرا ہو نہ آپ نے اس کو زیادہ بڑا کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو زیادہ گہرا کرنا ہے بس تھوڑا سا فرق رکھنا ہے کہ جو پودے کا گاچ ہے اس سے تھوڑا سا گہرا ہو اور تھوڑا سا چھوڑا ہو جیسے کہ ابھی آپ دوست دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو بلکل اسی طرح سے آپ دوستوں نے ایک گڑا کھوڑنا ہے اور اس کے بعد جو پودا ہوگا آپ کا کوئی سا بھی ہو سکتا ہے اس کو نرمی کے ساتھ اس گڑے کے اندر رکھنا ہے اور پھر آپ دوستوں نے چاروں طرف سے جو گاچ ہوگا اس کے چاروں طرف آپ دوستوں نے مٹی ڈال کے اس کو بھر دینا ہے اور ایک بات کا آپ دوستوں نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ دوستوں نے اس طرح سے نیا پودا لگانا ہے تو آپ دوستوں نے سائیڈوں پر تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ دینی ہے تاکہ جب آپ دوست پانی لگائیں اس کو تو اس کے اندر پانی تھوڑا سا ٹھہر جائے اگر آپ دوست اس گڑے کو بلکل کور کر دیں گے تو پھر اس پودے کو پانی نہیں ملے گا اور پانی نہیں ملے گا تو آپ کا جو پودا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو بس یہ ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں کہ ہم نے آپ دوستوں کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے آپ دوست پودا لگا سکتے ہیں تو لگانے کے فوراں بعد آپ دوستوں نے پودے کو پانی لازمی دینا ہے جیسے کہ ابھی آپ دوست دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تو نہر پاس ہی ہے اپنا جو کام چلا رہے ہیں تو آپ دوستوں نے جس طریقے سے بھی دیں پودے کو پانی لازمی دینا ہے کیونکہ اس طرح سے پودے کو جب ہم شفٹ کرتے ہیں تو فوری طور پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بس یہ آج کی ایک ویڈیو تھی جس میں کہ ہم نے آپ دوستوں کو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ دوست اپنے پودے کو شفٹ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ